اب میں پھر وولٹ زیادہ کرتا ہوں دو سو اکتالیس پہ پھر دوبارہ اسر لے کم آف کراتا ہوں اب اس کو واپس میں لے کر آتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ایک لے کی ہماری سیٹنگ ہوگی دیکھتے ہیں ہم دو سو سے ہمارے وولٹ نیچے دنے جاتے ہیں یہ دیکھیں میں کم کر رہا ہوں سلام علیکم دوستو میں ہوں تارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تارک الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج ہم ایک سٹیپ لیزر کی ٹوننگ کرنا سیکھیں گے تو یہ میرا انپوٹ والا میٹر ہے اور یہ اوڈپوٹ والا میٹر ہے اور یہ ایک چار ریلے والی سرکٹ ہے اس میں ایک ٹائمر ہے اور تین ریلے سٹیپ اپ ڈاؤن کرنے کے لئے تو یہ جو سٹیپ لیزر ایک سو پچاس وولٹ سے جزین کیا گیا ہے تو اس کی ہم ایک سو پچاس سے دو سو تیس یا دو سو بیس وولٹ کرنے سیکھیں گے کام زیادہ کر کے اس کی ٹوننگ کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے اب دکھر ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہماری چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو میٹھ سکے دوستو کوئی بھی سرکٹ ہو اس ٹرانسسٹر والی اس کی ٹوننگ کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے تمام ریلے آف کرا دے لیے یہ ٹرانسسٹر والی ہے یہ دیکھ رہے جو ٹرانسسٹر اس طرح لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہماری طرف سیدھے ٹرانسسٹر لگے ہوئے ہیں اس طرح جو ٹرانسسٹر لگے ہوئے ہیں تو اس کے سامنے جو ویڈیو لگے ہوئے ہیں اس کو آپ انٹی کلاک وائز گمائیں گے جدر گھڑی نہیں گھومتی تو ادھر جا کے وہ ریلے آنگی اور دوسری طرف اس کی ریلے جدر گھڑی گھومتی ہے کلاک وائز ادھر اس کی ریلے دوبارہ آف ہو جائے گی جذہکا ہے ادھر آنگی ادھر آف ہوگی اور جو ٹرانسٹر اس طرح لگے ہوئے ہیں الٹی سیٹھے ادھر لگے ہوئے ہیں دوسری سیٹھے 이� Cruise لگے ہوئے ہیں یہ کلاک وائز آنگی اور انٹی کلاک وائز یہ ہوگا اوف ہوگا یہ دیکھیں ابھی میں اس کو کلاک وائز گمہ رہا ہوں تو یہ رلے آن ہوگی آپ کو باز آ رہی ہے اور انٹی کلاک ویز یہ باندھ ہوگی یہ بھی سیدھا لگا ہے ٹرانسٹر تو یہ بھی ہماری انٹی کلاک ویز آن ہوگا اور کلاک ویز آف ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے تمام رلے کو آف کرا دینا ہے تو یہ دیکھیں جتنے وولٹ پیچھے سارے اتنے وولٹ یہ آپ کے آئیں گے آئیں گے آٹپٹ پہ یہ ہمارا آٹپٹ والا میٹر ہے یہ انپٹ والا میٹر ہے یہ دیکھ لیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اس رلے کی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے یہ والی رلے کی تو اس کے لئے آپ نے اپنے جو انپٹ اور آٹپٹ پہ جب پہلی رلے کی سیٹنگ کریں گے تو ایک ہی وولٹ ہوں گے تو ابھی ہم اس میٹر پہ دو سو دس یا دو سو آٹھ وولٹ پہ آٹپٹ کر کے پھر ہم اس رلے کو آن کرائیں گے آٹپٹ جب ہماری دو سو آٹھ یا دس وولٹ ہوگی تو ہم اپنے پہلے رلے کو آن کرائیں گے ابھی ہم نے ساری رلے آف کی ہوئی ہے یہ دیکھیں آٹھ نو کے درمیان ہے تو اب آپ نے اس ویریبل کو انٹی کلاک وائز جہاں گھڑی نہیں گھومتی ادھر گھما کے آستے آستے سلو سلو آستے آستے آپ نے اس کو گھمانا ہے جیسے آپ کے رلے آن ہو آپ نے اسی جگہ پر اس کو چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں میں آستے آستے اس کو گھمانا رہا ہوں یہ دیکھیں ادھر ہمارے رلے آن ہو گئی ادھر ہی میں نے چھوڑ دیا اب آپ نے وولٹ زیادہ کرنے ہیں دو سو اکتالیس یا دو سو چالیس یہ دیکھیں ابھی دو سو اکتالیس میں کر لیتا ہوں یہ دیکھیں دو سو اکتالیس بہتالیس اب آپ نے دوبارہ اس کو کلاک وائز گھما کے رلے کو دوبارہ آف کرانا ہے پہلے ہم نے آن کیا تھا دو سو آٹھ وولٹ پہ کر کے اب زیادہ وولٹ کر کے ہم نے اس کو آف کرانا ہے دو سو چالیس چالیس پہ یہ دیکھیں میں اس کو اصل ہو اصل ہو گھما رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کی پہلی رلے کی سیٹنگ ہو گئی اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے جو آٹپٹ والے وولٹ ہیں وہ دو سو سے نیچے تو نہیں جاتے اگر دو سو سے نیچے جا رہے ہیں تو پھر آپ کی اس کی سیٹنگ نہیں صحیح ہوئی ابھی دیکھیں دو سو تیرہ میں وولٹ کم کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی دو سو آٹھ پہ ہماری رلے آن ہو گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ پہلی رلے کی بلکل سیٹنگ ٹھیک ہو گئی ہے اب آپ نے کرنی ہے دوسری رلے کی اس کی سیٹنگ اس رلے کی اب پھر آپ نے وولٹ کم کرنے ہے وہ ہی دو سو آٹھ پہ یا دو سو دس پہ کر لیں ابھی میں وولٹ کم کرتا جاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی دو سو گیارہ بارہ اور یہ دیکھیں اب دوبارہ ہم نے یہ رلے آن کرانی ہے یہ ہماری کلاک وائز یہ در گھڑی گھومتی ہو در یہ رلے آن ہوگی اس کو میں سلو سلو گماتا ہوں آپ نے اس کو بالکل سلو سلو گمانا ہے تیز گمائیں گا تو اس کی آپ کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی یہ دیکھیں میں اس کو آستے آستے گمارا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری رلے آن ہو جائے گی یہ دیکھیں جیسی ہماری رلے ہو آپ انہوں تر ہی چھوڑ دینا ہے اب میں پھر وولٹ زیادہ کرتا ہوں دو سو اکتالیس پہ پھر دوبارہ اس رلے کو میں آف کراتا ہوں اب اس کو واپس میں لے کر آتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ رلے کی ہماری سیٹنگ ہوگی دیکھتے ہیں ہم دو سو سے ہمارے وولٹ نیچے دن جاتے یہ دیکھیں میں کم کر رہا ہوں ہماری رلے کو آن ہونا چاہیے دو سو سے اوپر اوپر یہ دیکھیں دو سو پہ ہمارے رلے آن ہوگی اس کا مطلب ٹھیک ہے اگر دو سو سے نیچے جاتی تو آپ نے دوبارہ اس کی سیٹنگ کرنی تھی اب یہ دیکھیں دوبارہ ہم پھر اس کو دون کرتے ہیں اب ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی اسی ویریبل کی تو پھر دو سو آٹھ دس وولٹ پہ آپ نے کر کے دوبارہ آپ نے اب یہ والی رلے ہے ہم نے آن کرانی ہے تو اس کو میں انٹی کلاک ویز گماتا ہوں سلو سلو آپ نے گمانا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری رلے آن ہوگی اب میں وولٹ کم کرتا ہوں پھر سوری زیادہ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو سو چاریس پہ پہلی ہماری بالکل ٹھیک ہوگی یہ رلے اس کی سیٹنگ ہوگی یہ دیکھیں آپ نے خیال رکھنا ہے دو سو سے نیچے نہ آپ کی آٹپوٹ جائے اور دو سو پچاس وولٹ سے اوپر نہ جائے یہ ہمارا ایک سو پچاس وولٹ سے ہے تو یہ دیکھ لئیں ایک سو پنتالیس وولٹ سے یہ دو سو وولٹ کرے گا ہمارے تقریبہ یہ دیکھ لئے یہ ہمارا ایک سو پنتالیس وولٹ تک کام کرے گا سٹیپ لیزر تو اب ہم وولٹ زیادہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ ٹھیک ہے آوٹپٹ پہ دیکھ لیں ہم اینپوٹ میں ہم ایک سو پچاس اور آوٹپٹ پہ دو سو نو تو آپ نے آوٹپٹ پہ خیال رکھنا ہے آپ کے دو سو پچاس سے وولٹ زیادہ نہ ہو دو سوٹھائیس دو سو بتیس دو سو چونٹیس دو سو ٹھتیس یہ دیکھیں دو سو ٹھتیس وولڈ پہ جیسی گیا تو ہماری رلے دوبارہ آف ہو گئی تو یہ دیکھیں پھر ہمارا دو سو تیس پہ جا کے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے دو سو اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو اگر تو آپ اس کی طرف ایک سیٹ پہ اس کی سیٹنگ کر دیں گے مثال کے طور پہ اوپر سے آپ وولڈ کم کرتے ہیں اور ویریابل کی سیٹنگ کرتے جائیں گی تو وہ پھر جب آپ اس کو دوبارہ اس کو لے کر جائیں گے تو آپ کی اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی یہ دیکھیں ابھی ہماری جتنے آ خووٹ پہ اوت آ رہے ہیں ابھی یہ انپٹ پہ آ رہے ہیں اتنے یہ آ بعد ایک اگر دیکھیں ابھی پھر ہم کم کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں دو سو تیس دو سو چھبیس دو سو سو سترہ یہ دیکھیں دو سو آٹھ پہ جا کے دبارہ ہمارے ارلے آن ہوگی یہ دیکھیں پھر دبارہ دیکھنا یہ دیکھیں دو سو دو وولڈ پہ پھر آن ہوگی یہ دیکھیں پھر دو سو اٹھارہ وولڈ تو اس طرح دوستو آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ میرے آپ ویٹس اپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کے مطالق جو بھی پوچھنا ہے تو بلکل آسان اس کی ٹیوننگ ہے بلکل کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے جو آئی سی والی کیٹٹہ ہوتی ہے ہائی لو وولڈ والی اس کی ٹیوننگ کرنا سیکھیں گے تو دوستو میں نے آسانی سے آپ کو بلکل آسان طریقے سے سمجھایا اگر آپ کا پھر بھی کس سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیں تو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا آپ میرے ویٹس اپ نمبر پہ پوچھا کریں نیچے کمنٹس وغیرہ میں نے ویڈس اپ پہ آپ جو بھی ہے اپنی وائس وغیرہ کر کے آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں تو انشاءاللہ میں ادھر آپ کا بلکل آپ کو کلیر ہاتھ چیز بتا دیا کروں گا جی دوستو تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کر دے کریں اور دوستو ویڈیو دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب بھی کر دیں تو جی دوستو اجازت دے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹوپے کے ساتھ اللہ حافظ